موسیقی دوستو جیسا کہ ہم لوگ فوٹو شاپ کے اندر لیئرز کے کونسپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں ہم لوگ جان چکے ہیں کہ ہم لیئرز کو فوٹو شاپ میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو اب اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک جو بہت انٹرسٹنگ اور مزے کی چیز بتانے والا ہوں وہ ہے موف ٹول اور ٹرانسفارم دوستو بیسیکلی اب ہم فوٹو شاپ میں موجود ٹول بار کو سٹیڈی کرنے لگے ہیں اور ٹولز کو پریکٹس کرنے لگے ہیں تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف دوستو جیسا کہ الیسٹریٹر کے اندر ہم سیلیکشن ٹول یوز کرتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسی کی مدد سے ہم ٹرانسفارم بھی کرتے تھے روٹیشن بھی کرتے تھے اور بھی کچھ دوسرے فنکشنز جہاں وہ سر انجام دیتے تھے تو اب ہم وہ تمام چیزیں جو کریں گے وہ ہم کریں گے فوٹو شاپ میں موف ٹول کی مدد سے تو چلیں موف ٹول کو دیکھتے ہیں دوستو یہ آپ کی ٹول بار کے اندر جو فرسٹ آپ کا فرسٹ ان فرموسٹ ٹول ہے یہ ہے موف ٹول اور اس کی جو شاٹ کی ہے وہ ہے وی اگر آپ اپنے کی بورڈ کے اوپر وی پریس کریں گے تو آپ کسی بھی دوسرے ٹول سے فوراں بڑی آسانی کے ساتھ یہ موف ٹول کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے اچھا دوستو اب دیکھیں موف ٹول کے مدد سے ہم کسی بھی لیئر کے اندر موجود کسی بھی کانٹینٹ کو جیسا کہ یہ ہمارے پاس کچھ شیپس موجود ہیں ان کو ہم موف کر سکتے ہیں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک ریکٹینگل ہے اور ایک الپس ہیں یہ دو لیئرز میں نے پہلے سے آپ کے لئے بنا کے رکھی ہوئی ہیں میں سب سے پہلے آپ کو یہ ریکٹینگل جو ہے اس کی مدد سے موف ٹول کو سمجھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں آپ جیسے اس لیئر کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے میں اس کی مدد سے موف ٹول کی مدد سے اپنے اس لیئر کے اندر موجود اس سکوئر کو جو ہے وہ میں کسی بھی طرف لے کے جا سکتا ہوں موف کر سکتا ہوں بڑے آرام سے اسی طرح سے اگر میں لپس والی جو لیئر ہے اس کو سیلیکٹ کروں تو موف ٹول کی مدد سے جب میں اس کو موف کرنے کوشش کروں گا تو یہ دیکھیں اپنے کینوز کے اندر بڑے آرام سے میں اس کو جو ہے وہ موف کر سکتا ہوں ایون کی یہ کینوز سے باہر کی طرف بھی جا سکتا ہے بٹ ہم اس کو کینوز کے اندر ہی پلیس رکھیں گے اچھا دوستو یہاں پہ یہ بلکہ ریکٹینگل جو ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں سکوئر کا کیونکہ یہ ٹول تو ریکٹینگل ٹول ہے لیکن اس کی مدد سے ہم نے سکوئر بنایا ہے جیسے کہ ہم الیسٹریٹر کے اندر بھی ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ہی سکوئر پروڈیوز کرتے تھے شفٹ کو یوز کر کے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ الیسٹریٹر کے اندر یہاں پہ ہمارا فرس ٹول تھا سیلیکشن ٹول اس کی مدد سے ہم ٹرانسوارم بھی کرتے تھے روٹیٹ بھی کرتے تھے یعنی کہ اپنی جو ہمارا آبجیکٹ ہے جیسے کہ یہ سکوئر ہے اس کا ہم سائز بھی بڑا چھوٹا کرتے تھے اس کو ری سکیل کرتے تھے اس کو روٹیٹ کرتے تھے اب وہ ہم اس موف ٹول کی اندر فوٹو شاپ میں اس موف ٹول کی مدد سے ٹرانسوارم کی ایک شاٹ کی کی مدد سے کریں گے دوستو ٹرانسوارم کی جو شاٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول ٹی جیسے ہی میں نے اس لیئر کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول ٹی پریس کیا تو یہ جو میرے پاس یہاں پہ ایک شیپ موجود تھی یہ سیلیکٹ ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ٹرانسوارم کر سکتا ہوں دوستو ٹرانسوارم سے مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں اگر شفٹ ہولڈ رکھوں اور میں اس کو ری سکیل کروں تو یہ دیکھیں میں اس کو سکیل اپ کر سکتا ہوں اور اسی طرح سے میں اس کو سکیل ڈاؤن کر سکتا ہوں اور بلکل جس طرح سے الیسٹریٹر میں ہم کرتے تھے کہ اگر ہم شفٹ کے ساتھ آلٹ کو بھی ہولڈ کر لیں تو یہ دیکھیں اس کا سینٹر بھی بلکل اسی طرح سے لاک ہو گیا جس طرح سے الیسٹریٹر میں ہوتا تھا اسی طرح سے اگر یہ جو ایلپس ہے اس کو میں سیلیک کروں اور اس کے اوپر آکے کنٹرول ٹی پریس کروں تو یہ دیکھیں یہ باؤنڈنگ باکس جو ایلسٹریٹر میں ہمارا باؤنڈنگ باکس تھا وہی باؤنڈنگ باکس فوٹو شاپ میں ہمیں مل گیا ہے اور بڑے ارام کے ساتھ ہم اپنی اس شیپ کو کسی بھی شیپ کو یا کسی بھی چیز کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ہم ریسکیلنگ کر رہے ہیں یہ صرف شیپ کی نہیں کر سکتے آپ نے کوئی ٹیکس لیئر لکھی ہو یا آپ نے کوئی ایمج یہاں پہ ایڈ کیا ہو لیئر کی صورت میں کوئی بھی کانٹینٹ جو آپ کی لیئر کے اندر موجود ہوگا آپ کنٹرول ٹی پریس کر کے اس کو سکیل اپ اور سکیل ڈاؤن کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے اگر آپ کنٹرول ٹی پریس کریں اور یہ میں جو سکوئر ہے اس کو سیلیک کرتا ہوں اور کنٹرول ٹی پریس کر کے یہ تھوڑا سا باہر کی طرف اگر میں نکلوں تو یہ دیکھیں بلکل ایلسٹریٹر کی یاد آپ کو آئے گی کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ روٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ایزی ہے اور اس طرح سے ہم یہاں پہ روٹیشن دے سکتے ہیں تو یہ آپ نے سکیل اپ سکیل ڈاؤن دیکھ لیا روٹیشن دیکھ لی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور انٹرسٹنگ یہاں پہ کچھ چیز موجود ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے آپ یہاں پہ کنٹرول ٹی پریس کر کے اس شیپ کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ مزید اپشنز نکل آئیں گی اس میں سے یہ جو سب سے پہلی فری ٹرانسوارم کی اپشن ہے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسے آپ فری ٹرانسوارم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی ایکچل شکل ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹورٹ ہو رہی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ رائٹ کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس سکیل کی اوپشن ہے یہ میں آپ کو یوز کر کے دکھا چکا ہوں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ روٹیشن کی اوپشن یہ بھی میں نے آپ کو یوز کر کے دکھا دی اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور مزید کی اوپشن ہے سکیو کی دوستو یہ جو سکیو کی اوپشن ہے یہ کیا کرتی ہے کہ ہماری شیپ کو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ سکیو کر دیتی ہے یعنی کہ اس کو پچکا دیتی ہے اس کو کسی بھی اینگل سے ہم اس کو سکیو کر سکتے ہیں اگر آپ ملٹپل نوٹس کو پکڑیں گے تو یہ دیکھیں وہ ملٹپل نوٹس کے مطلب سے بڑے آرام سے وہ جو شیپ ہے وہ سکیو ہو جائے گی اگر آپ اس کو دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آکے کلک کی اوپشن کو پریس کر دیں اگر آپ اس کو دن نہیں کرنا چاہتے یعنی اس چینج کو نہیں رکھنا چاہتے تو یہ جو کروس کی اوپشن آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ کلک کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کی شیپ واپس آپ کے پاس پہلے والی حالت میں موجود رہے گی اسی طرح سے آپ کے پاس یہاں پر ڈسٹارٹ کی اوپشن ہے یہ ڈسٹارٹ کی اوپشن بھی تقریبا سکیو جیسی ہی ہے اس میں یہ آپ دیکھ لیں آپ جو ہے وہ اپنی شیپ کو بڑے آرام سے جو ہے وہ ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میں اگر لپس والی لیئر کو سیلیک کروں اور یہاں پہ ریڈ کلک کر کے ڈسٹارٹ میں آؤں تو یہ دیکھیں میں اس کو بڑے آرام سے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کا اوول بھی بنا سکتا ہوں اس کو ورٹیکلی ہوریزونٹلی کسی بھی طرح سے میں اس کو ڈسٹارٹ کر سکتا ہوں ملٹپل اس کے یہ جو میرے پاس کی پوائنٹس ہیں ان کی پوائنٹس کو پگڑ کے بھی میں اس کو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ سی شیپ جو بھی میں دینا چاہوں وہ میں دے سکتا ہوں میں کنٹرول اور زی پریس کرتا ہوں تاکہ یہ واپس اپنی اصل حالت میں آجائے اچھا جی کنٹرول ٹی اور یہ آپ نے دیکھ لیا سکیل روٹیٹس کیو ٹرانسفارم اسی طرح سے پرسپیکٹیو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ آپشن ہے دوستو ہم اپنی کسی بھی شیپ کو یا کسی بھی امیج کو پرسپیکٹیو دے سکتے ہیں جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے اس وقت یہ دیکھیں یہ میں نے جو سکوئر تھا اس کو بلکل ایک پرسپیکٹیو کی صورت میں بنا دی اور جیسے ایک دیوار ہوتی ہے ایک خاص پرسپیکٹیو میں اس طرح سے یہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح سے روٹیٹ ون ایٹی روٹیٹ نائنٹی کلاک وائز فلپ ہوریزونٹل اگر آپ کسی بھی شیپ کو جو ہے وہ ہوریزونٹل یا ورٹیکلی فلپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے آکے کر سکتے ہیں تو یہ دوستو آپ نے ڈیفرنٹ آپشنز دیکھی ہیں ٹرانسفارم کے حوالے سے اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم ان آپشنز کو موف ٹول کی مدد سے کس طرح سے پوٹو شاپ میں یوز کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ نے دیکھا کہ کتنے آرام سے موف ٹول کی مدد سے ہم فوٹو شاپ میں وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو الیسٹریٹر کے اندر ہم سیلیکشن ٹول کی مدد سے کرتے تھے اور آپ نے کچھ مزید انٹرسٹنگ آپشنز بھی دیکھی فوٹو شاپ میں جو کہ ٹرانسفارم کی شاٹ کی کے ساتھ کنٹرول ٹی کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں موف ٹول کا سہارا لیتے ہوئے فوٹو شاپ میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا اور آپ کو ٹرانسفارم کے حوالے سے اور موف ٹول کے حوالے سے مفید انفرمیشن اس لیسن میں ملی ہوگی آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے نیکس لیسنز میں آنے والے لیسنز میں ہم لوگ فوٹو شاپ کے حوالے سے مزید چیزیں لن کریں گے موسیقی